بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو جمعہ کے دن اصر کی نماز کے بعد جو بھی شخص یہ پیارے سے کلمات پیارے سا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اسی سال کے گناہ معاف فرما دیں گے ہاں جی دوستو اسی سال کے گناہ اس کے ضرور معاف ہو جائیں گے تو پیارے دوستو وہ پیارے سے کلمات شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ہماری یہ اسلامی ویڈیو آپ کو اچھی لگ جائے تو برائے کرم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے تو آئیے دوستو وہ پیارے سے کلمات سماد فرمائے دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ حدیث پاک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن اسر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن اسر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کے اسی مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اسی مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اسی سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی سال کی عبادت کا اس کے نامہ عمال کے اندر سواب بھی لکھ دیتا ہے سبحان اللہ پیارے دوستو آپ بھی جمعہ کے دن اسر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اسی مرتبہ یہ درود پاک ضرور پڑھ لیں اللہ تعالیٰ آپ کے اسی سال کے گناہ معاف فرما دیں گے وہ درود سماد فرمائے اللہم صلی علی محمد نبی الامی امی وعلا آلہ وسلم تسلیما پیارے دوستو جمعہ کے دن اسر کے بعد اس درود پاک کو ضرور ضرور اسی مرتبہ ضرور پڑھ لیں پیارے دوستو اگر یہ ہمارے اسلامی ویڈیو آپ کو اچھی لگ جائیں تو برائے کرم آپ سب سے گزارشیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ